موسیقی 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 کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا جو پاکستان کرکٹ جو ٹیم ہے اس کا اور انڈیا کا میچ ہوا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے اس کی ناکامی کا ذمہ دار کون سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو انڈیا کی جو فیلڈنگ ہے وہ سٹرونگ ہے ہماری فیلڈنگ جو ویک ہے جو ہمارا ہمارا ویک پوائنٹ ہماری ٹیم کو فیلڈنگ گئی ہے دوسری بات یہ کہ ٹاوس جیت میرا میرے مشورے کی مطابق پاکستانی ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھے انلاک بات ہو سکتا ہے کپٹن سر فراز کو کوئی اور ویجن انہوں نے پہلے باولنگ سلیک کی پہلے انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا ایز ایک اپٹین پر ہماری جو ہمیں جس ایریا پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا صرف فیلڈنگ پوائنٹ ہے میں تو مجھ آپ یہ بتائیں آپ کو کیا ٹیم پر یا مینجمنٹ پر یا سر فراز پر خود اس کی مینجمنٹ پر آتی ہے پی سی بی پر آتی ہے میں اچھا کہ مدب انہوں نے جیسے کہ آپ کہنا چاہ رہیں کہ فٹنس وغیرہ کا خیال نہیں رکھا فٹنس وغیرہ نہیں فٹنس وغیرہ نہیں فیلڈنگ ایریا بسکلی کہ آپ جیسے انڈیا والوں انڈیا کی اگر آپ دیکھیں فیلڈنگ میچ کا اگر آپ ریکیپ وغیرہ کر کے دیکھیں تو اس میں ہر جگہ پہ جہاں بھی بال جاری انڈیا کوکینوں کے بندہ موجود ہے انڈیا ٹیم پلیئرز کا ہمارے یہاں پہ یہ تھا کہ ہمارے پچھ کے آس پاس بہت سارے لوگ تھے لیکن انڈ پہ نہیں تھے تھانکیو سوہمارس آپ کا نام رفاقت محمد رفاقت مجھے بتائیں کہ پاکستان جو کہ انڈیا سے بری طرح ہارا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس ہار کی کیا وجہ ہے پاکستان جو ٹیم ہے جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی اپنی کارکٹ بھی اچھی نہیں رہی یا پھر منیجمنٹ کے کچھ ایشیوز تھے جس خاص وہ ہارے آپ کو کیا لگتا ہے میرے مطابق جو سرفراس کی کیپٹینٹسی ہے ٹھیک ہے اس پہ ذرا فوکس ان کو کرنا چاہیے کیونکہ فرس ٹو فال اس نے جو ٹاوس جیت کے جو ڈیسیجن لی ہے ٹھیک ہے وہ غلط تھا ایونکہ ہمارے پرائیم منیسٹر نے اور باقی کرکٹرز جو ہمارے سینئرز ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں وہاں پہ پہلے جو ہے وہ بیٹنگ کرنی چاہیے لیکن اس کے باوجود اس نے پتہ نہیں کیوں ٹاوس جیت کے انہوں نے مطلب کے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا سب سے پہلے تو وہ غلط تھا باقی ہے کہ ہماری ٹیم میں مجھے جہاں تک لگتا ہے جو میں نے میچ دیکھا اس کے مطابق یہ ہے کہ کچھ پریکٹیس کی ضرورت تھی جو ہمیں پریکٹیس بلکل بھی نہیں کی کچھ جو پرفارمنس تھی ٹھیک ہے وہ مطلب کے اسی بھی ڈیپینڈ کرتی کیا آپ کی پریکٹیس ہے کیا لیکن ہماری ٹیم بلکل مطلب کے میرے مطابق پریکٹیس کچھ خاص تھی نہیں کہ جو مطلب وہ اچھا پرفارمن کر سکیں اچھا تو یہ چیز مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کر لیتی تو پھر کوئی چانس تھے دیفنیلی چانس تھے کیونکہ ہماری جو بولنگ لائن ہے وہ کافی مطلب کے بیتر ہے ٹھیک ہے وہ ان پہ مطلب کے بولنگ کی بیس پہ کنٹرول کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ چلو مطلب کے پرفارمنس جو تھی وہ آپ جو بات کریں پریکٹیس کی تو ہماری جو ٹیم ہے وہ پورا سال کیا کرتے ہیں ورلڈ کپ کے ٹائم پہ بھی اگر وہ اتنا برا پرفارم کریں گے تو پورا سال وہ ان کا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے پھر ایک کرکٹ ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ پوری قوم دیکھتی ہے ان کے لئے دعائیں کرتی ہے کہ ہماری ٹیم جیت جائے تو انہیں کیا ہم لوگوں کی دعاؤں کا اور ہماری قوم ان چیزوں کی کسی بھی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے خیال تو ہوتا ہے لیکن ایک چیز دیکھیں یہ چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا مائچ جب بھی آتا ہے سپیشلی اگر ورلڈ کپ ہو تو تو ہماری ٹیم کافی پریشر میں آ جاتی ہے ٹیم ہی پریشر میں آتی ہے میشہ چیتنا تو انڈیا کو بھی ہوتا ہے پھر تو ان کو بھی پریشر میں آنا چاہیے نہیں بالکل وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے نام محمد ساد محمد ساد میرا جب سے سوال ہے وہی ہے جو پاکستانی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ منجمنٹ یا صرف راز خود یا پھر جو پوری ٹیم ہے دیکھیں یہ ایک الزام جو ہے ہم یہ کسی ایک بندے پر تو نہیں ڈال سکتے ہی کسی ایک بندے کا ایک پلئر کا کسور اس میں اس میں پوری ٹیم کا ہی جو ہے وہ کلیکٹیو لی جو ہے پوری ٹیم کا اس پہ ہے کسور سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے کہ سرف راز میں جو ہے وہ کپٹنسی تھوڑی سی اچھی نہیں کہ اس کو ٹوشیت کر پہلے بیٹنگ ہانی چاہیے تھی کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ چیزنگ میں اتنا اچھا ہم نہیں ہیں ہم دیفنڈ زیادہ اچھا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں جو وجہ یہی تھی کہ اس نے جو ہے ٹوشیت کا پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا وہ ایک غلط فیصلہ تھا اس کے بعد ہماری جو آورال پرفارمنس ہی ہماری فیلڈنگ میں جو ہے ہمارے شروع سے ہی مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم فیلڈنگ میں جو ہے کافی ویک ہیں تو ان چیزوں پہ تھوڑی جو ہے میں میند کنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ ماشاللہ جس طرح آپ جس طریقے سے بولے ہیں کچھ زیادہ محبت ہی آپ کا شاید مائز کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ جی بس شروع سے ہی کرکٹ دیکھتے ہیں ہمارے شوق بھی ہے کرکٹ کھیلی بھی ہے تو اس سے تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے اپنے ٹیم کو ہارتے ہوئے دیکھ کر اب یہ نہیں ہے کہ ٹیم ہارگی کے کرکٹ کھیلنے ہی چھوڑتے ہیں نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہوتا ہے انہوں نے ایک وے میں ہمیں یہ میسیج دیا ہے جو ہمیں جو انہوں نے ریکمینڈیشنز دی کہ ٹیم کے حوالے سے کہ جو کافی ہے تک منیجمنٹ کا بھی کسور اس میں ٹھرائے جا رہا ہے کہ منیجمنٹ جو ہے وہ کسوروار ہے اور کچھ کا یہ تھا کہ سرفراز جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی وہ ٹیک لے کے نہیں چلے مطلب ان چھوڑ کے عوام بہت ہی زیادہ ڈس ہارٹ ہوئی ہوئی ہے کیوں انسا ہاں شہریار لیکن اس میں جو لوگوں سے بات کر کے میں لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سب سے جو ایک بڑی چیز عمران خان نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو ٹاوس جیت کے سب سے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے لیکن پاکستان ٹیم نے بیٹنگ نہیں کی جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جتنے بھی لوگوں سے پہلے سب سے بیسک ریزن یہی تھا کہ اگر وہ پہلے بیٹنگ کر لیتے تو میں بھی ان کے جیتے کے چانسز زیادہ تھے تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا پرگرام پسند ہے لائک کمیٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ لائک کمیٹ اور شیئر کرنے کے ساتھ